بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خوراک کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ ایک طرف تو بوخ ہے اور دوسری طرف اسراف ہے آج ہماری شادی کی تقاریب میں اور دیگر دفاتر میں اہل مال اہل نصیب لوگوں کے پاس جب کھانا آتا ہے تو اس پر سے چالیس فیصد کھانا جو ہے ضائع کر دیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہم ماضی میں جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زمانے کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے پرانے پاک میں بھی اس کی تفاصیر کے ذریعے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے کہ سات برس جب وہاں پر بوخ کیا آئے تو پہلے برس میں لوگوں نے اپنے مال سے آناچ خریدا پھر جب ان کے پاس روپیہ ختم ہو گیا تو انہوں نے سونا چاندی دے کر آناچ خریدا پھر سونا چاندی ختم ہو گیا تو لوگوں نے اپنے دھور ڈھنگر دے کر آناچ خریدا پھر وہ بھی ختم ہو گیا سونا چاندی ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گیا ڈھوڑ ڈھنگر ختم ہو گیا تو اس زمانے میں باندی اور غلاموں کا دور تھا تو لوگوں نے اپنے باندیاں اور غلام بھی بیج دی اور جو ہے اناج خریدا چار سال اس طرح گزر گئے پانچوہ سالہ آیا تو لوگوں نے جو ہے اناج خریدنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر بار بھی بیج دی اب وہ لوگ گویا سڑکوں پر آ گئے اور پھر جب چھٹا سال آیا ہے تو لوگوں نے اپنے بی بچے بیج دیئے اور جب ساتھوہ سال آیا ہے تو لوگوں نے اپنے آپ کو بیج دیا اور پورے مصر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو آزاد تھا سب غلام بن گئے بتا چلا کہ اناج جو ہے وہ اتنا اہم ترین اللہ کا انام ہے کہ اگر اناج نہ ہو تو ساری کائنات کو بیج کر بھی اناج خریدہ جا سکتا ہے اس اناج کے ساتھ اتنی بیرہ روی یہ بہت بڑا ستم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اقلی سلیم عطا فرمائے یہ تیشدہ ہے کہ جو شخص اناج کو ظلیل مقام پر پہنچاتا ہے اسے ظلیل کر دیا جاتا ہے اور جس نے اناج کے ذرات کو دستر خان سے اٹھا کر کھا لیے حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کو ظاہری زندگی خوشحال رصیب ہوتی ہے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ خوشحال رہے آمین یا رب العالمین